بہوزن سماج کے بیچ میں اپنی پیڑا رکھتے ان سے کہوں گا کہ آج سمیں آگیا ہے اب ہم لوگ گلامی برداز نہیں کریں گے کیونکہ میں ایک نعرہ اور ایک نامی آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جس کی جتنی سنکھیہ باری اس کی تنی حصہ داری بہوزن کتنی باری آبادی میں ہے اور ایک کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے گوھر سے سننا او بی سی ورک کا ایک جاتی ہے جس کا نام ہے جار سماج جار سماج میں سر چھوٹو رام پیدا ہوئے اب سر چھوٹو رام یہ کہانی ہے وہ کہانی جان لیجے میرے بہوزن سماج کے لوگوں تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ گلامی کی جندگی اچھی ہے یا سوٹندرتا کی ایک دن کی جندگی اچھی ہے سر چھوٹو رام ایک سازی میں چلے گئے پورا سماج گیا تھا لیکن اس سبے بھی وین وادی بیوستہ من وادی بیوستہ اچھرم پہ تھی تو ان کا جو دولہ تھا وہ پالکی میں چلا گیا گھوڑی پہ بیٹھ کر چلا گیا تو برامنوں نے سجا گھوزت کر دی اور جدرے بھی جاد سمجھائے کہ لوگ سادھی میں آئے ہوئے تھے سب کو چار چار جھوٹو کی سجا رکھ دی سب کو چار چار جھوٹے لگے اور جب جھوٹے لگ گئے تو جب گھر لوٹے تو سر چھوٹو رام نے ایک سوال کیا کہ جھوٹے تو کھالی ہیں جب مرنا ہی ہے تو یہ تیہ کرنا ہے کہ جھوٹے کھا کے مرنا یا سممان سے مرنا ہے تو سر چھوٹو رام کے ساتھ جاد سمجھائے لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم جھوٹے کھا کے اپنے سے نہیں مریں گے سممان سے لڑتے ہوئے مریں گے تو جب اس طرح میں وہ لوگ سممان سے لڑنا چاہتے ہیں آج میں دیکھتا ہوں ہمارے مکاموں پر چھت رہی ہے ہمارے گھروں میں کھانے کو کھانا نہیں ہے ہمارے گھروں میں سوڑائے رہی ہے پھر بھی آجازی کے بعد تک چوتر سال بھی بعد بھی اتلی سماج اور پورا بہتن سماج مان سممان کو فرائٹی دیتا ہے مان سممان کے لیے سنگھر کرنے کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ دیکھتا ہوں سے کہ ہم اس دیر کے ساتھا گئے اور ہمیں اس دیر پر چشن کرنا ہے کیونکہ روتی نہیں ہے پیٹ میں جہاں باون یہ کہتا ہے کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام توجا وہی بہتن سماج کہتا ہے کہ پہلے مان سممان ہے اس کے بعد پیٹ ہے تو مجھے جان کا بڑا خوشی ہوتی ہے کہ میرا سماج آج بھی لڑنا جانتا آج بھی اس میں حوصلے ہیں آج بھوک میں ڈالیں ہمیں گو گا ہمیں ہندو بہر سچیں کہ مہارمی کے پردے ستھیک بھائی آمر آزاد ہی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں بھائی امر ازاد کو چاہے بھی موسیقی موسیقی